اسلام علیکم بیورز کیا حال آپ سب کا ایوپ آپ سب ٹیک ہوں گے خیر و آفیت سی ہوں گے یہ جی تہذیب کلیکشن پر آپ آواز سنیں وسیم کی تو انہوں دیاں چھوٹیاں چلی ہیں تے میرے ذمہ کم لاتا ہے میرے کم لاتا ہے میرے کم لاتا ہے ایلو یہ لے جی یہ ہے جی مزناٹ کے تھری پیس زری لان کے اوپر ٹھیک ہے زری کا داگا چلا ہوا اس میں آہ کئی لوگ پہلا شروع میں بتا دو کئی لوگ سوال کرتا ہے وسیم میں یہ چوبے گا تو نہیں نہیں جی ایسا کچھ ب نہیں ہے کوئی چوبنے والا کوئی ایسا تنگ کرنے والا تھریڈ نہیں ہوتا اس کا اور برینڈ کے تھریڈ میں برینڈ جب بیس یوز کرتا ہے تو ایسی کوئی بیس میں مسئلہ نہیں ہوتا لے جی یہ آل آور کے ڈیزائن مزنا برینڈ کے بڑی خوبصورت قسم کی لان بہت ہی فائن قسم کی بچے درائی سیٹ پہ کرنا میں دکھاؤں درہ یہ لے جی ایر جیٹ کوالٹی چیک کریں کمال قسم کی لان ہے یہ اس کا ڈائٹ ٹراؤزر مزنا برینڈ انہوں نے مختلف بیس اس کے اوپر یہ واجب بنائے ہوئے اور مزنا کا واجب میں یہ یہ لے جی یہ سکال وائل کا زری کے اوپر ہی ڈوبٹا سوٹ بھی زری کا یعنی کہ آہ شرڈ بھی زری لان کے اوپر اور جو ڈوبٹا ہے وہ بھی زری لان کے اوپر تہذیب کلیکشن کے پر آواز سنیں اب یہ تہذیب کلیکشن کے واجب میں اور آہ چھوٹا سا سیٹ ہے سیٹ چھوٹا ہونے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ری سیلر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے چھے سوٹوں کا سیٹ ہے جی منگوا لیا ایزی سیٹ کوئی ٹینشن نہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ایک اور ڈیزائن بڑا زبردست گرمیوں کا ڈیزائن ہے جی یہ بہت لائٹ سا یہ لیں یہ زری کا آپ دھاکہ دیکھ رہے ہیں یہ لیں اور بیس دیکھیں اب دیکھو بچے یہ اس کی بیک آگئی اور یہ اس کے سلیز آگئے آل اوپر کے ڈیزائن ہیں سارے تقریباً آٹھ میٹر ہوتا ہے ایزی لی دونوں سائیڈوں پر آپ کو رننگ بارٹن نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایزی لی ہیلڈی مین کا بھی سوٹ بن جائے گا یہ آپ سٹف دیکھیں جی اس کا ٹراؤزر کا اور پرائس کی طرف بھی اب چلتے ہیں چھوٹا سیٹ ہے ہول سیل کی پرائس آپ کو ورسل پر بتائی جائے گی یہ لیں جی کیا خوبصورت ڈوبٹا ہے اس کا لائٹ بیس کے ساتھ ڈارک کنٹراس میں ڈوبٹا ہے بہت پیارا ڈوبٹا ہے اس کا اچھا جی تو پرائس کیا پرائس کیا ہے جی ایک تو یہ کہ جی اب دو یا دو سے زیادہ سوٹ ہوگی وہ آپ کو ملے گی دو سو روپے پی کرنی پڑے گی چاہے آپ ایک سوٹ لینے چار سوٹ لینے ٹھیک ہے وہ آپ کی مردی ہے یعنی کہ بزار میں جانے کے لیے رکشے کا قرائے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اب آپ بزار جا کے دس سوٹ خرید کر رہے ہیں جو بھی ہے رکشے والے کو آپ نے جو پیسے دی ہے اسی طرح ڈیلیوری والے کو آپ نے وہ دو سو روپے دینے ہی دینے لیں جی کنٹراس چیک کریں اور یہ لیں اچھا جی پرائس کی طرف چلتے ہیں تین ہزار رپے قیمت ہے اس کی ٹھیک ہے ابھی کچھ کہیں گے ویسیم بھئی کو ڈسکاؤنٹ کرو اہہ تو وسیم بھئی اب ڈسکاؤنٹ کیا کرو اہہ ،rumosی 2990 رپے دے جی دو ڈسکاؤنٹ ہو گیا فر انہوں کی کر سکتنے ہوں ایف تینزار ٹیمت ہے دو سوٹ لیں گے دو سوٹ ہوگی نو سور روپے ہوجنگے دو سوٹ ہو جائیں گے دو سوٹ لیں گے دو سوٹ اور دلیوری ہے ٹھیک ہے اب دو سے زیادہ سوٹ اور روحان باپس نمک گئی نا رمضان چار چار سو پنچ پنچ سو روپے کیلو کے سی سارے گا پارسل دینے یہ نہیں جی لی سی کوریئر والوں کی ہوتی ہے جناب اچھا تو جن کو ہول سل میں سیٹ جائی ہے چھے پیسیس کا سیٹ مل جائے گا چھے سے آٹھ پیسیس کا سیٹ مل جائے گا آٹھ ڈیزائن میں رکھتے ہیں آٹھ پیس کا سیٹ ہے اس کا اور مزنا ہمارے پاس بڑا چاہ عید کے سیزر میں ہمارے پاس دھنک پیز تھا بہت زبردست رسپونس تھا اس کا اور کیا کہتے ہیں رسپونس اس لیے بھی اچھا تھا کہ ذریع کے اوپر تھا یہ لیں جی یہ آپ چیک کریں بہت پیارا والی ہیں بڑے زبردست آل آور کے ڈیزائن ہے سارے کے سارے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بڑے زیادہ والی ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ کمپنیز میں اب لوگ روٹین میں آرے پاکستان میں پتا ہے چھٹیوں کے بعد جو ہے نا اصل چھٹیوں تو چھٹیوں کے بعد شروع ہوتی ہیں دس دن تو ہمارا وہ چھٹیوں والا خمار ہی نہیں اترتا میرا اپنا نہیں لے رہا سی میں آپ ہم لوگوں نے پہلا دن تو ویسے کوئی پارسل بھیجی نہیں اسے ایک دن پہلے عید کے بعد چھٹی پہ تھے یہ لیں جی اچھا تو کیا کہنا چاہ رہا تھا میں کہ ہاں جی پرائس کے اوپر بات ہوتی تین ہزار بے قیمت دو سور پر ڈیلیوری اس کے ساتھ اور والی ہم کیا رہے بھن سہید کے تیس سے اوپر ڈیزائن ٹو پیسس کے آ چکے بڑے کمال قسم کے ڈیزائن ہے وہ اب آنے والے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کل یا پرسول کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی تھریڈ چیک کریں کیا کمال کا اس کا تھریڈ یہ دیکھیں کنٹراس میں اچھا یلو کنٹراس میں اس کا ڈوبٹا آ گیا اچھا اس کے تین ہزار بے قیمت دو سور بے ڈیلیوری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے پتا چلا تھا کہ اس کا ایجزٹ کا ایک والیم آ رہا ہے ایجزٹ کے والیم کے لیے ریڈی نے وہ دھنک پہ آئے گا بن سید سٹچ آ رہا ہے تہزیب کے اوپر نیا ان کی بکنگ ہوئی ہے ابھی مجھے نہیں بتا وہ کون انہوں نے کہا کہ جی کچھ بک ہو کے آ رہا ہے آپ کا ابھی مجھے نہیں بتا تہزیب پہ زیادہ پتا ہوگا تو تہزیب کے نمبر پہ یہ آپ رابطہ کریں گے تہزیب کے لیے اپنا سٹاک ان کا جو ہے بن سید کا آ چکا ہے اس پہ کچھ نئے ڈیزائن بھی ہیں ہمارے اپنے ڈیزائن بھی ہیں شاید ایسا ہو کہ بن سید کی اگلی ویڈیو دونوں پہ کٹھی ہی چل جائے میں کوشش کروں گا ایک ہی ویڈیو بنا کے دو ہاں سیڈ تا چلا دوں ٹھیک ہے کیونکہ ڈیزائن اب جو ہوں گے وہ تقریباً سیم ہوں گے تو وہ اپنا ڈیل کر رہے ہیں ہم سیم صاحب کو پیے کریں نا ہاں جی محنت کر رہے ہو تو چلو پھر پیسے لو مسیمہ ملتا کوئی ہے نہیں تو دو ویڈیو اہم ہی بڑھے ایلو جی یہ ہے جی بٹا خوبصورت اچھا جی یہ مزرہ کا والی ہم ہو کیا کتنے ڈیزائن ہیں میرے گا چھے ڈیزائن بن سید کے اور آ چکی ہیں چھے کے پانچ اور وہ دونوں سائیڈوں پر ایک ملا گا ان کا جو دس کا سیٹر وہ ملے گا سائیہ کا والی ہم سننے میں آیا آ گیا اچھا جیے لون میں بتا دوں یہ نویٹ ہسی کی لون ہے نویٹ ہسی بیس کی لون جو ہے وہ ایکسٹریم کالٹی کی لون ہوتی ہے سو سو نویٹ ہسی جو ہے نا یہ ایکسٹریم کالٹی لون ہوتی ہے اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا گا ابھی میں فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں تھریٹ کو چیک کریں فور کے کے اوپر ویڈیو چلائیں آپ کو خود سمجھ آجے کی کیا کالٹی ہے فیبرک کی ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری چیز یہ کہ ورس اپ پہ آپ ریسپونس جو ہے وہ فل ٹائم شروع ہو گیا ان چلا ایک دو دن بعد بروڈکاس چلنا شروع ہو جائے گی بروڈکاس سب کو ملنا شروع ہو جائے گی تو ریسیلر ورس اپ پہ ہم اسے رابطہ کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاڑی مرضی ہے ویڈیو لائک کرو نہ کرو لیکن چینل سبسکرائب کر لو اور ویڈیو لائک اگر اچھی لگے تو ضرور کر دیا کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاں ایک انونسمنٹ اور بھی ہے ایک آہ میں نے کہا تا جی ریسیلر کے لیے ہم لوگ ایک چینل شروع کریں گے یا ایک سیریز شروع کریں گے جس میں ہم لوگ گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے ہاو ٹو ورک آہ آہ آن لائن ٹھیک ہے ایتھکس کے ہیں آن لائن ورک کے میتھڈ کیا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ذرا آپ آپ کا فیڈبیک چاہیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں خود سوچ رہا ہوں کہ ایک پروپر کیونکہ مجھ سے اکثر اکثر جو ہے بہنیں کہتی ہوتی ہیں کہ جی تھوڑا سا وسیم بھی گائیڈ کر دیں سیلز کے سلسلے میں ہم لوگوں کو آن لائن میں کس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے برینڈ کے چیز ہے ریپلیکا میں کیا مسئلہ ہے اور آن لائن کام کیسے کریں اگر ہم لوگ کاسمیٹک شروع کریں ویب سائٹ بنائیں کیا حساب ہے آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کون مینج کرتا ہے کیسے ویب سائٹ آپ تو میں تو میری ویب سائٹ کے اوپر تو خیر ہماری دھنک ویشن کی ویب سائٹ پہ تو میں صاف کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ میں خود ہی دیکھتا ہوں اور میں نے بڑے عرصتیں دیکھی نہیں ہے ویب سائٹ ابھی سیٹ سیٹا سائٹ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کھڑے لائن لگی ہوئی ہے جب میں خود چلاؤں گا کیونکہ اس کو مینج کوئی اور نہیں کرتا میں خود کرتا ہوں تو پروڈکس ابھی اس پہ ہے نہیں ہے میں نے دوبارہ پرانی پروڈکس لگی ہوئی ہے جو ختم ہو چکی تھی تو ہم لوگوں نے ایڈ وغیرہ چلائی نہیں یہ بھی تک تو وہ میں خود بتاؤں گا میں آپ کو اس پہ بھی سوچروں کے گائیڈ لائن دوں کیونکہ کافی لوگ جب پوچھتے نا تو پھر مجھے بھی رسپونس نہ کر کے ذرا برا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی ایک سیریز ایک چینل سا اس کے اوپر بنایا جائے پراپر ورکنگ بتائی جائے کئی لوگ ہمیں آرٹیکل کی پکچرز بنا کے بھیجتے ہیں تو میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ یار پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے ٹھیک ہے تو کیا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیسا رسپونس ہے آپ لوگوں کا کہ جی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کے گائیڈ لین کے اوپر تو وسیم بھائی کا جو ایک دماغی فطور ہے ٹیچنگ والا وہ دوبارہ جاگ جائے گا تو سیم بھائی سوچیں اس طرح کی ویڈیوز بنانا کے فوٹو شاپ کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں فلمورا کو یوز کیسے کرنا ہے یا پریمیم کو یوز کیسے کرنا ہے ویڈیو بنانے کے لیے لائٹنگ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کے پر ڈسکشن ہوگی تو اگر انٹرسٹڈ ہیں تو وسیم بھائی اس پر کوئی ورکنگ شروع کریں اور پرائیس ایک بار پھر بتا دوں کپڑے سے زیادہ آج فلمورا کی بات ہوگی یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات ہوگی چینل کی بات ہوگی تو وہ سیلز اور مارکٹنگ کا ٹیک ٹیک ٹیکس جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میرا مور تو ہے لیکن ابھی آپ کے رسپونس آپ کے فیڈبیک کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ لوگ کومیٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویب فوٹو شاپ اور ان چیزوں کے اوپر کوئی انٹرسٹ ہے تو پھر وسیع میں یہ سیریز شروع کریں ٹیم نکالنا پڑے گا کم از کم دو گھنٹے نکالنے پڑتے ہیں اس کام کے لیے دو تین گھنٹے کا کام ہے ایک ویڈیو اس طرح کی بنانا خیر تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں یہ جی تری پیس جو آپ دیکھ رہے تھے یہ سارے کے سارے آخری پیس ہے اس کی پرائیس میں بتا دوں لان کے ایک سوڑ لے دو 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 سوڑ دلیوری ہی رہی گی ٹھیک ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں تھینکیو اللہ حافظ